بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل شکر اور کرم کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیتار اور ایزی وے میں گوپی گوشت گوپی گوشت کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے سب سے امپورٹن گوپی اور گوشت مسالہ میں نے سارا کٹھائی کاٹ لیا ہے کیونکہ اس کو سٹیم لگانا ہے ٹوماٹر، پیاز، لسن، اڈرک اس کو سب میں نے کٹھے کار لیا ہے اور ہرادنیا، ہری مرچیں، گرم مسالہ اور ہمیں چاہیے زیرہ، دادہ مرچ، حلدی، سڑھ مرچ، نمک لیٹس میگ اٹ سب سے پہلے ہم لیں گے پریشور کوکر جس میں ہم ڈالیں گے گوشت اور سارے مسالے اڈرک، لسن، ٹوماٹر، پیاز ہم سارا کٹھا ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے پانی اکاریڈنگ ٹوپ بیف اب ہم اس کو سٹیم لگا دیں گے دوسری طرف میں سب سے پہلے آپ کو امپورٹن چیز بتاؤں وہ یہ ہے کہ میں نے جب کوپی کو کٹا ہے تو کوپی کے جو پھول ہیں وہ میں نے الادہ کٹے ہیں اور جو اس کے نیچے پھول کے نیچے ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس کو الادہ کٹا ہے وہ میں بتاؤں گی کیوں اب دیکھیں ہم میں نے پریشر لگا دیا ہے پریشر میں 45 منٹ لگایا تھا اب ہم اس کو بھونیں گے اور میں چیک کروں گی کہ یہ گوشت سے صحیح سے گھل گیا ہے اور دیکھیں اب بھی تو اس کو سٹیم لگی ہے نہ میں نے اس میں نمک مرچ کچھ نہیں ڈالا کیونکہ اگر ہم اس میں مسالے پہلے ڈالیں گے تو پھر مسالے سے جو فلیور ہے وہ ویسا نہیں رہتا یعنی کہ سب مسالے ہلکے ہو جاتے ہیں اور ڈیڈ ہو جاتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے سب سے پہلے میں ڈالوں گی ہلتی سرہ مرچ اور اس کو ہم تھوڑی تیر بھونیں گے اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی نمک according to your taste نمک میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو اس میں ایڈ کروں گی دادہ مرچ دادہ مرچ کو بھی میں تھوڑی تیر بھونوں گی سارے مسالوں کو میں نے بھون لیا ہے اب دیکھیں میں سب سے پہلے ڈالوں گی پھول کو بھی جو نیچے والے ہسے ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کو بیچ میں میں نے تھوڑے اس کے گوپی کے پھول کے پتے بھی ڈال لیا تھے وہ مجھے بہت ہمارے گھر میں پسند کیے چاہتے ہیں فلیور اچھا تھا اسے کئی لوگ نہیں بھی ڈالتے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے بھونوں گی بھوننے کے بعد یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بھون رہا ہے اب میں اس میں آئل ایڈ کروں گی آئل ایک بڑا چمچہ ایڈ ہوگا کیونکہ گوپی میں تری آئے تو گوپی زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے پھول نہیں ڈالے گوپی کے پھول نہیں ڈالے وہ اس لیے نہیں ڈالے کیونکہ اس کی سٹیم زیادہ نہیں وہ ٹائم مانگتی اس کی یہ جو ڈھنڈیاں وہ زیادہ ٹائم مانگتی ہیں اب دیکھیں اب میں پھول بعد میں ڈالوں گی اور اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے سٹیم دوں گی مگر اس کو ہم نے بوننا بھی ہے ٹائم بھی دینا ہے یہ ہمیشہ کی طرح میں وہی ٹپ بتا رہی ہوں کے سائٹ پہ ہم سینٹر میں ساری چیزیں سائٹ کریں گے اور آئل کا انتظار کریں گے نیکس پروسیجر بن گیا ہے ہمارا مسالہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوپی کے پھول گوپی کے پھول ایڈ کرنے ہی میں اس کو دو منٹ کے لیے بونوں گی کیونکہ یہ نہ اتنا بوننے کا ٹائم لیتا ہے اور نہ اتنا سٹیم کا ٹائم لیتا ہے اب میں اس میں ہڈی میچے ایڈ کروں گی اور اس کو دو منٹ کے لیے بھونوں گی آپ یقین کریں کہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آیا تھا اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اسے دس منٹ سٹیم دیا ہے میں نے اب میں اس میں ایڈ کرنا ہے گرہ مسالہ مگر پہلے اس کو ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے دیکھیں پھول بھی کھلے کھلے سے ہیں یعنی کہ کھڑے کریں ہیں اب ہم اس میں گرہ مسالہ ایڈ کریں گے گرہ مسالہ ہم نے لاس پہ ایڈ کرنا ہے اسے گوپی کی خوشبو اور بادی بان ہتم ہو جاتا ہے اور ہڈا دنیا ایڈ کریں گے اور کتنی بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی گوپی گوشت تیار ہے اور ہم اس میں لاس میں ہی ڈالیں گے ثابت سفید زیرا وہ بھی تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ہم نے اس میں زیرا ڈالیں گے اسے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اور اس کو میں کوئی دو منٹ دس منٹ نہیں دو ہلکی آج پہ بھونوں گی ویسے تو دو منٹ ہی بھون آ جائے گا دیکھیں گوپی کے پھول اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں گوپی گوشت مزیدار تیار ہے hope you like my video if you like so do subscribe and share and bell icon کا button ضرور دبائیے گا اور اپنی friend and family میں share کریے گا اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم